السلام علیکم سٹوژنز ہمارا جو پریویس لیکچر تھا وہ ورڈ پرابلمز کی ریوارڈنگ تھا جس میں ہم نے کچھ ورڈ پرابلمز کے ٹائپس بڑھے تھے کہ ایج پرابلم کیا ہوتا ہے ریڈ دسٹینز کے پرابلم ورڈ کس طرح سے آ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ اور مزید ورڈ پرابلمز کے طرف بڑھیں گے اور کچھ اور ورڈ پرابلمز آپ کو میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو ورڈ پرابلمز کو جانے سے پہلے آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر یہ چیز آتی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان پرٹیکلر ان ورڈ پرابلمز ٹھیک ہے ان پرٹیکلر ان میتھمیٹک جب ہمارے پاس اس طرح سے سٹیٹمنٹ یہ موسٹر الڈجبرا کے کوشن کیونکہ ہم نے آپی ریسنٹ الڈجبرا کے کانسپٹ کلیر کیا تھے الڈجبرا کے ایکسپریشن ایکویشنس کے بارے میں نے پڑھا تھا تو اگر وہ مائنڈ میں آپ کے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں آرڈومنٹ سائز سے فیڈ ہو جائیں گے اگر اس میں کیا ہے چیزیں دیکھو اگر یہ بات آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹوائس ایز مچ ایز دے ان نون ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکس مطلب ملٹیپلائی آپ کو کنا ہے ٹوائس کا مطلب ٹو ہو گیا ٹوائس کا مطلب ٹو ہو گیا ایز مچ ایز ان نون مطلب کی آپ کو جو بھی ان نون ویلیو ہوتی ہے ہم لوگ ہمیشہ ایکس کو کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اگر منشن ہو گا ہے ٹو لیس دے ان نون ٹو لیس مطلب ٹو تو ہمارے پاس سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے پاس ٹو کی بات ہو رہی ہے فرقہ رہا ہے لیس دے ان نون ان نون مطلب ایکس ہے لیس دے ان نون مطلب کہ مائنس ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے جو ہمارے پاس ان نون ہوگا اسے ہم لوگ کیا کریں گے مائنس ٹو کریں گے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکس پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا یہ بھی ہمیں تھوڑا سا ایڈیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹو لیس دن ان نون تو ہم لوگ لکھیں گے ایکس مائنس ٹو اگر آفٹر دیٹھ ہمارے پاس 5 مور دن یا انون انون ہمارے پاس ایک سا جاتا ہے ٹھیک ہے 5 ہمارے پاس 5 آج ہے مور دن مہنے پلس تو x پلس 5 ہمارے پاس لکھیں گے ٹھیک ہے 3 مور دن ٹوائیس دے یا انون 3 مور دن 3 مور دن ٹوائیس دے انون مطلب اس طرح سے آپ کیا آکن ٹوائیس یا سیکنڈ تو یہ نمبر اس کا مطلب موسٹلی ریلیٹی رہو ہوتا ہے ملٹیپلائے کے ٹوائیس دے ایک سیکنڈ تو اس جیسے نمبر آتے ہیں تو ہم دو اس لیے ہم لوگ اس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے 3 مور دن مطلب 3 پلس 3 مور دن مطلب 3 پلس ٹوائیس مطلب 2 مطلب 2 کے ساتھ انون ملٹیپلائے کرنا ٹھیک ہے مطلب 2 اس لکھا ہوا ہے مطلب ملٹیپلائے ہوا ٹیک ہے تو اس طرح کی یہ ورڈس ہیں جو آپ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے ان کو ٹیک ہے اسپیشلی ان الگبرک کوئشن کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں ورڈ پروگرم کے اندر یہاں پر یہ نمبر ڈیکریز بائی سیون ڈیکریز بائی سیون ڈیکریز کا مطلب ہوتا ہے مائنس بائی سیون کوئی ہمیں گیون ہوتا ہے تو وہاں سے ہم لوگ مائنس سیون کریں گے ٹین ڈیکریز بائی انون مطلب ہم لوگ ایکس کریں گے اس کو یہاں پر ایک اور بھی بات سمنجھ کون سا ہو تو ہمیں ایکس دیتیا ڈکریس مطلب آئی سیون shirts جگہ ہمارے پاس ایکس آگیا ڈکریس بطلب آئی ہیں بس جانچہ کہ سماجدوس oppose ایکس آئیے گا ڈکریس میں بہترینس ہو جاتا ہے لیکن اگر سیون پلس ایکس یا سیون پلس ایکس پلس سیون ہو تو اس میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں آتا لیکن مائنس میں ڈیفرنس زیادہ آ جاتا تو ان چیزوں کو آپ کو مائنڈ میں رکھ رہے ہیں پریکٹس کریں گے اس کے ساتھ آپ کو آئیڈیا پڑھے گا ٹھیک ہے آفٹر تھائٹ ہمارے پاس ہے ٹین ڈکریز بائی تو ٹین یہاں پہ تو کوکر ڈسٹنس ایکس منس سیون ہے اور ٹین منس ایکس اس میں ڈیفرنس ڈیفور ورڈنگ کیا ہے لکھی ہوئی ہے وہاں ٹین ڈکریز بائی ٹین ڈکریز بائی ٹین مائنس بائی ڈانون مائنس بائی ڈانون مائنس ایکس اوکے تو بات ہوگی کیلئے یہاں سے تو اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھے سمجھ نہ ہے مطلب کیا آپ کو ورڈ پروپلم کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کو کیا مانگ رہا ہے سمجھ نہ ہے پہلے اس سینٹنس کو ایک دو بار ریپیٹ کرو اس کو صحیح سے سمجھو افٹر دیٹ اس پر ایکشن لو ٹھیک ہے بٹ اگر آپ کے پاس فائنل اگر انسور آج آتا ہے لاسٹ میں یہ انسور اس کو آپ اپلائے کرو اس میں اپلیمنٹ کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو میں انسور نکال ہے وہ الیجیبل ہے فارڈ دیٹ کوششن روکائرمنٹ فل فل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ہو بھی تک نہ ہوتا ہے اس ٹم آؤت یہ بٹ ایمیسی کوئی ہوا میں آپ نہیں دیکھو گے پٹ پریکٹس کے ساتھ یہ لادمی لیکن ہو آپ پھر یہاں پر کرو اس شہری ایج فور ایج فور ایرز فرام ناو ٹھیک ہے تو شہری ایج فور فرام ناو فور فرام ناو اگر یہاں پر کریں تو مطال ہم کریں گے ایڈ کریں گے جتنے میں مطلب ہمارے پاس کر رہا ہے شہری ایج فور ایرز فرام ناو تو ہمیں وہ نہیں پتا کی شہری ایج کیا ہے تو ہمیں ایک سپوز کیا ہے فور ایئرز فروم ناؤ مطلب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آج سے فور ایئرز ایک مذہب کی آج سے ہم لوگ پلس کریں گے آفٹر ڈین مذہب کی ڈینز ایج تین ایئرز اگو اگو اگر ہم ہمارے پاس پوچھ رہا تو اس میں ہم لوگ مائنس کریں گے تک یہ بہت ہی سمپل ہے ناؤ ہم سے اگر ہو تو اس میں ہم لوگ پلس کریں گے اور اگو ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم لوگ اس میں مائنس کریں گے number of cents in x quarter number of cents in x quarter quarters کا مطلب کیا ہوتا ہے cents کا مطلب کیا ہوتا cents کا مطلب ہوتا ہے hundred اس کے اندر quarters quarters مطلب 25 تو اس طرح سے پوچھے تو ہم لوگ اس کو multiply کر دیں گے ٹھیک ہے and number of cents in two x times ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے cents and two times کا مطلب ہوتا ہے دس اور ٹو ٹائر ایکس لکھا ہوا مطلب ہوں لوگ کر دیں گے اس کو 2 x multiply کر دیں گے لیکن یہ آپ کو تنشن لیے موسیلی نہیں آتا ہے اس میں ٹھیک ہے and uh مطلب کے نکلیس والے بھی نہیں مطلب تھوڑی چانسے تم جو اپارٹن تھے وہ اوپر والے یہ تھے ٹھیک زیادہ تھا یہاں پہ separate 17 into two parts ٹھیک تو x and 7 minus x اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اتنے نہیں آتا ہے اس میں زیادہ تھا distance travel in x hours at 50 mph تو ہم لوگ اس کو multiply کرتے ہیں and two consecutive integer یہ امپورٹن ہے two consecutive integer یا three consecutive integer five consecutive integer آتے ہیں اس کو ہم کس طرح لکھیں گے مطلب کہ اگر two consecutive integer آتے ہیں تو ہم لوگ اے پہلے تو x suppose کریں گے اس کے بعد x plus one x plus two اگر میں three مانگ رہے تو x plus one plus two آجائے گا ہمار پاس اگر four مانگ رہے تو x تو suppose آئے گا پہلے یہ امار پاس یہ امار پاس ایک نمبر آگیا اور یہ امار پاس x plus one یہ دو نمبر آگیا اگر امار پاس three پوچھ رہا ہے کہ three consecutive number تو امار پاس آگے کے آئے گا کاما x plus two آئے گا ٹھیک ہے تو ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا اور x plus two امار پاس تیسرا آیا جائے گا تو یہ کچھ وارٹس ہے جو آپ کے مائن میں ہونے چاہیے لازمی سے آفٹر ڈیڈ اور بھی بہت سارے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہمیں حادشاہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں two consecutive even number even number a یہ تو x تو لازمی آئے گا انہوں نے میں نہیں پتا اگر ہمیں even مانگ رہے تو x plus two کریں گے اور اور نمبر پوچھیں گے پھر بھی x plus two کریں گے بٹ آگے ہم ہون ہوں گے تو ہمارے پاس وہ even کیا الگ نمبر آ جائیں گے انٹیجر کیا الگ ہے کیونکہ two دونوں میں آتا ہے انٹیجر even out میں آ جاتا ہے دونوں اس سے لیے اوکے and interest on x dollar for one year at five percent تو یہ بھی چیز ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو پٹ یہ میں بک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ یہ جو بک ہے I really recommend کیونکہ اس سے میں نے پرپریشن کی تھی and جو بھی میرے کلیکس ہیں بہت سارے جو ان کو بھی ہم لوگ recommendation کرتے ہیں and جو آپ کو zero semester وہاں پہ دو جسے foundation semester کہتے ہیں دو تین میں نے آپ کو پڑھائیں گے وہاں پہ ائی بی میں تو ائی بی بھی یہ recommend کرتی ہے وہ forward problem کو understand کرنے کے لئے تو یہ بہت ہی important ہی آپ کے لئے what problem یہ بک رائے گا اس میں ہر چیز کلر لکھی ہوتی ہے اگر کوئی بھی question آتا ہے اس کے a to z step by step لکھا ہوتا ہے وہ اس کو کس طرح سے solve کیا گیا ہے question کو اس میں یہ x plus q لکھا ہوا ہے x minus q لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہر چیز وہاں پہ کلر ہوتی ہے four times اگر لکھا ہوا اس طرح four times as much مطلب کہ ہمیں multiply کرنا ہوتا ہے اس کو sum of a number مطلب ہم اس کو sum کرنا ہوتا ہے product مطلب multiply کرنا ہوتا ہے ہمیں and question of a number of eight question ہم divide کرتے ہیں three is four more than a number تو اس سے ہم کس طرح سے مطلب three آگیا ہمارے پاس three ہم نے لکھ اس مطلب is equal to ہوتا ہے یہ یاد رکی is will be shall be ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں is equal to three is four more than four plus and a number a number ہمیں پتہ نہیں تو x آئے گیا ہمارے پاس یہ easy ہوتا ہے اس کو سمجھ آپ پہلے سمجھو ایک بار پڑھو sentence کو مطلب کے question کو after that try yourself اس کو لکھو پھر اس کو لکھ کے پھر پڑھو اس کو اچھا میں نے صحیح لکھا ہوا ہے اور جب اب پڑھتے اس کے ساتھ کرنے لگتا ہو تو پھر آپ کو مطلب اچھا فیل ہوگا آپ کو مطلب کے mind وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ اور بھی کچھ facts ہیں ورڈز ہیں وہ بھی دیکھیں times as much مطلب کا ہوتا ہے multiply ہوتا ہے more than مطلب add کرنا ہوتا ہے decrease مطلب subtract کرنا ہوتا ہے increase مطلب add ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں یہاں پہ مینشن کرتے ہیں %of مطلب % مطلب نہیں %of کی بات ہو رہی مطلب multiply ہوتا ہے is was یا will be آتا ہے مطلب become equal sign okay یہ اس سے ابھی میں نے mention ہی if seven exceed by to the مطلب کیا ہوتا ہے then seven minus two by five okay تو یہ چیزیں آپ کو mind میں رکھنی ہوتا ہے اگر یہ اس طرح سے لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ exceed مطلب become minus sign ڈیک ہے exceed کا مطلب یہاں پہ minus sign ہو جاتی ہے by کا مطلب ہو جاتا ہے equal sign ہو جاتی ہے یہ چیزیں ہیں جو آپ کو لازمی سے mind میں رکھنی ہے یہ ہو جائیں گے automatic feed جب آپ اس کے world problem کو کرو گے نا تو وہ automatic آپ کے mind میں set ہو جائیں گے اب یہاں پہ examples ہیں وہ آپ سمجھو گے تو آپ تو mind میں اور چیزیں کیلئے ہو جائیں گے یہاں پہ ہے one number is two times another one number is two times another اگر اس کو ہم لوگ اپنے mind سے حساب سے کریں ٹھیک ہے یہاں پہ تو کیا ہوا ہے لیکن اس کو سمجھیں تو کس طرح سے ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھا تو one number one number ہمیں پتا نہیں کون سا ہے تو اس کو ہم نے x suppose کر لیا ہے اور we know is ہم لوگ لگتے ہیں is equal to یہاں گیا پھر two times another تو two times کا مطلب ہوتا ہے multiply پھر کہہ رہا ہے another another کا بھی میں نہیں پاتا تو ہم نے اس کو x کر دیا ٹھیک ہے one number is two times another ٹھیک ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ آگے equation ہمارے پاس یہ same to same آگے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے x larger number two x smaller number two x larger number یہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح سے یہ لکھا ہے انہوں نے لکھا ہوئے تو کیونکہ of course one number ہے کوئی بھی ہمیں نہیں پتا one number is two most times مدر two times مدر multiply ہے وہ تو of course وہ larger number بن جائے گا x ہمارے پاس smaller number بن جائے گا اس طرح سے بھی یہ ہے یہاں تک چیزیں سب کو clear ہے سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک چیزیں سب کو سب گرلز ہی ریاکٹ کر رہے ہیں بوائز ریاکٹ کوئی نہیں کر رہا تو everybody should react on it اچھا after that ہم لوگ موان ہوتے ہیں یہاں پہ second question a man is three years older than twice his some age آپ پہلے سوچو اس کو کیا سکتا ہے پہلے اس کو نہیں دیکھو آپ اپنے پاس آپ جانا unknown number کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے unknown number ہمارا پوچھ رہا ہے twice his sun age ہمیں sun age نہیں پتا ہے کیا ہے تو اس کو ہم تو سپوز کر لیں گے ٹھیک ہے a man is three years older than twice جو last میں mostly لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں unknown number as a consider کرنا تو ہمیں نہیں پتا sun age کیا ہے تو ہم نے اس کو x consider کر لیں پھر a man is a man is three years older تو a man اگر ہم سپوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے is مطلب is equal to ہو گیا ہمارا پاس ٹھیک ہے is ہمارا پاس is equal to ہو گیا three years three years آ گیا ہمارا پاس older than مطلب کیا ہے ہمارا پاس older than مطلب کی پلس دے نا ٹھیک ہے پلس کرنا ہے میں پلس کرنا ہے ہمارا پاس پھر کر رہا ہے then twice his sun twice مطلب two آ گیا his sun x consider کیا تھا تو یہ ہمارا پاس equation آ گیا three plus two x two x plus three میں اس طرح سے لکھا ٹھیک ہے لگر minus والی equation تو میں بہت reference ہوتا ہے اس میں لازمی سے خیار رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پاس اس طرح سے ہم نے equation بنا دی تو یہ practice کرو گے تب آپ کی equation لازمی صحیح سے بن جائے گی اگر let's آپ آتے ہیں ہم لوگ question number three پہ question three represent two numbers whose sum is 72 represent two numbers we don't know ہمارے پاس let's suppose ہم لوگ ایک نمبر کو x consider کرتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو کہہ رہا represent two numbers whose sum is 72 تو ہمارے پاس ہمیں ایک نمبر پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے and دوسرا whose جب ہم سے پھولے ٹھیک ہے اور whose نمبر تو ہم لوگ جیسے ہم نے میں نے بولا تھا آپ کو کہ ہم لوگ نمبر نہیں پتا ہے کہ one ایک جو نمبر ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس smaller ہوتا ہے تو ہمارے پاس larger number ہوتا ٹھیک ہے تو one number اگر ہم نے x consider کر لیا ہے دوسرا number ہم نے نہیں پتا ہے تو وہ of course ہمارے پاس 72 ہے ٹھیک ہے اور ہم سے پوچھتے کر رہا ہے کہ represent two numbers whose sum is 72 اگر ہمارے پاس x ہے تو 72 ہے of course 72 ہے تو اسے ہمیں مائنس کریں گے اور x کا مائنس کریں گے تب ہمیں پتا چلے گے وہ کونسا دھرک number ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی جاتا ہے بات ٹھیک ہے let's suppose one number ہمارے پاس x ہے ٹھیک ہے x ہمارے پاس کیا 10 ہے 72 میں ہمارے پاس مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 62 ہو جائے گا تو 62 کو ہمارے پاس add کریں گے تو ہمارے پاس 72 آ جائے گا answer آ گیا ہمارے پاس تو اسی لئے اس نے 72 minus x اسی لئے اس نے کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر confusion ہے تو let me clear suppose کرتا ہے x ہمارے پاس ایک one number ہے اور ہمیں نہیں پتا ہے دوسرا کون تھا تو ہم لوگ 72 minus x کر دیں گے جو اگر x جو بھی number ہمارے پاس ہوگا جب minus کریں گے تو آپ جو بھی number بچے گا تو ہم دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس 72 ہو جائے گا number ok after that ہم آتے ہیں اس کو میں ڈالیتا ہوں ان کو after that ہم لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور question کون تھا ہے اچھی آ گیا a man invest 10,000 part a percent five percent and part eight seven percent part eight seven percent represent interest income اب یہاں پہ interest بھی آ گیا ہمارے پاس a man invested ٹھیک ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے unknown number کون سے ہمارا ہمیں پہلے unknown number ہمیں find کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے a man invested 10,000 part eight five percent and part eight seven percent represent investment ہمیں لوگ let's suppose کرتے ہیں ہمیں پاس five percent seven percent ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن five and seven percent ہمیں نہیں پتا ہے ٹھیک ہے let's suppose ہمیں کہتے ہیں x number ہے ایک جس نے five number invest کیا seven کر سکتے ہیں five کر سکتے ہیں number answer سے ملا رہی آئے گا ٹھیک ہے let's suppose ہمیں کرتے ہیں x number ہے x number x number number x number جو کہ ہمارے پاس ایک unknown number ہے جو کہ part eight five percent پہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے five percent after that ہمارے پاس پورا ہے ten thousand اگر ten thousand اس نے کی ہے تو ہم لوگ کریں گے اس کے جو ten thousand اس میں ہم لوگ کیا کریں گے ten مکے لکھ لیتا ہوں تو اس میں ہم لوگ کریں گے minus x مطلب کی ہم لوگ five percent ہم لوگ x کریں گے تو ہمارے پاس کیا seven percent کی ویڈیو آ جائے گے اس کو کمپائن کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا بہت easy ہے then ہم لوگ کیا کریں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ five percent کو ہم لوگ convert کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا zero point zero five آ جائے گا ہمارے پاس تو اسی لئے اس نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں تک چیزیں کلر ہے اب پھر سے میں repeat رہا دیتا ہوں یہ چیز اگر آپ کو کلر نہیں ہوگی تو let's suppose ہمارے پاس ایک x amount ہے ٹھیک x amount سبب کرتے ہیں five percent ہے وہ ہمارا اور ہمارے پاس ten thousand minus جو ہمارے پاس x کریں گے اس کو ہم لوگ کرتے ہیں seven percent سبب کرتے ہیں ٹھیک تو ہمارے پاس یہ تو ہمارے پاس چیزیں کلر ہے یہ جو ہمارے پاس سٹیٹ میں سے zero point seven five یہاں پہ ہم نے لگا لیا کیونکہ ہمارے پاس یہ five when وہ اسے ہم نے multiply کر لیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ملٹیپلائے ہوگی after that ہمارے پاس یہ نمبر اس کے ساتھ ہم لوگ ملٹیپلائے کریں گے seven percent کو کریں گے seven percent کو کریں گے تو seven percent ہمارے پاس سے یہ بن جاتے رکھا یہ چیزیں کلر ہوگی تو یہ چیزیں آپ کو معنی پر رکھنے چاہیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر اس طرح سے statement آتی ہے جی بک نیم کیا ہے جی میں شیئر کر دوں گا گروپ میں ٹھیک ہے so don't worry اگر اس طرح سے ہمارے ملٹیپلائے ان چیزوں کو کرنا ہے اگر ہمارے پرسنٹ ہم سے مانگ رہا ہے five percent تو وہ ہمارے ملٹیپلائے بھی ساتھ کرنا ہوتا ہے یہ بھی چیزیں مانگ میں رکھنا ہوتا ہوگے تو اس کو میں تھوڑا سکھیں کو میں مٹا لیتا ہوں اچھا اس کے بعد کوشن کونسا ہے five number a mixture content five percent sulphuric acid represent the amount of acid in quarts یہ ہے اس کو ابھی ہم فیلال چھوڑ دیتے ہیں quarts کے کوشن اتنا زیادہ نہیں ہوتے اب ہاتے ہم لوگ یہ کوشن سکس بھی اپورٹن a woman dropped for five years at a uniform rate per hour represent a distance traveled ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کلنے پر سومنے پڑھا تھا اس کو پھر بھی میں آپ کو hint دے دیتا ہوں اب a woman dropped for five years at a uniform ٹھیک ہے تو ہم لوگ at a uniform rate per hour represent a distance traveled ٹھیک ہے تو ہم suppose کر لیتے ہیں ہمیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ rate per hour کیا ہے تو ہم لوگ ایکس کنسیٹر کر لیتے ہیں یہاں پہ آگیا ہمارے پاس یہ ایکس آگیا پھر کہہ رہا ہے کہ a woman dropped for five hours ٹھیک ہے تو ہم دو اس کو five کو اس سے multiply کریں گے ہم نے اس کو اس کیا تو ہمارے پاس وہ کیا ہو جائے گی five years مطلب ہم اس سے multiply کریں گے کیونکہ connected ہے a woman dropped five hours at a uniform rate per hour تو ہمارے پاس ہمیں rate per hour نہیں پتا ہے اس کو ہم لوگ x کرتے ہیں تو ہم اس کو five کو کیا کریں گے اس کو multiply کریں گے اوکے got it یہ چیز ہو گئی یہاں تک ہیلئر and after that ہم دو move on ہوں گے اب یہ چیزیں اگر آپ کو پھر بھی تھوڑی سی confuse لگ رہی ہیں تو let me know آپ کریں گے question solve کریں گے question solve کریں گے تو ہمیں بہت سارے چیزیں اور بھی killer ہو جائیں گے just one second we can get him can get him some other , ڈیوی والد ڈیوی ڈیوی ہم کو سمجھنا ہے represent how much money she had and cents اب ہمیں سمجھنا ہے کہ a girl had two more times than Nicholas تو پہلے ہمیں یہ find کرنا اس میں Nicholas کیا ہے Nicholas میں نہیں پاتا تو ہم اس کو x consider کر دیتے ہیں تو ہم نے x consider کر دیا پھر کہا a girl had two more than times than ٹھیک ہے تو times ٹھیک ہے let's suppose ہم کرتے ہیں times than Nicholas two more than times ہمیں نہیں پتا ہے ٹھیک ہے then and Nicholas تو ہم لوگ x plus two کر دیا میں نے آپ کو بلا تھا two more than ہم سے جب پوچھے تو ہم لوگ اس کو plus کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سے ہم نے x x plus two کر دیا ہے after that ہم نے پاس کیا آگیا ہمارے پاس 5x number of cents in nickels ہمیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک nickels میں کتنے cents ہوتے ہیں i think اس میں chart بھی بناو گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں بہت ہی سمپل ہے اب میں تھوڑا سا بھول کے ہوں کتنے ہاتھ ہیں بہت یہاں پہ وہ مل جائے گا تو یہاں پہ لکھا ہوں کہ number of cents in nickels 5 cents in each nickel ہوتا ہے ٹھیک ہے 5 cents ہوتے ہیں in each nickels تو اس لئے اس نے nickels کا مطلب ملٹیپلائی کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں cents کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ایک نکل جو ہوتا ہے اس میں کتنے ہوتے ہیں 5 cents ہوتے ہیں ٹھیک ہے بٹ لیٹ میں کنفرم ٹھیک ہے یہ کنفرم کر لینا تو اسی لئے اس نے 5 لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو number of cents in dimes کتنے ہوتے ہیں 10 cents in each dime ٹھیک ہے ایک ڈائم میں کتنے ہوتے ہیں ایک ڈائم میں ہمارے پاس ایک ڈائم میں ہمارے پاس 10 cents in each dime تو اس کے اندر 10 cents آتے ہیں ہمارے پاس 6 cents کا مطلب ہوتا ہے 10 سے یہ یاد رکھنا تو ہم نے یہاں پہ اس کو x by two میں اس کو 10 ملٹیپلائی کرنا ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا یہ 5 x اس کو یہاں پہ بھی ملٹیپلائی ہم نے کیا ہے یہ چیزیں آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں ہے تب تک نہیں آئیں گے تب آپ اس کو ڈائم میں کیا ہے سینٹس کے اندھیکلس کے یہ آپ کو پتا پتا جائیں ہوگے تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے پورا اس میں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتا جائے گا اچھا اگر اس ٹائپ کو کوئی کشن ہو جائیں تو فرسٹ آفال کچھ ایسے کشن کو اس میں فرسٹ آفال آفکورس آپ کو جو ہے پیرنسز ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے جسے پیرنسز یہ والے تو اس کو رمو کرو اس کو صال کرو آفٹر دائٹ جو بھی ہے آپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بارڈ ماس کا جسے پہلے پلس آتا ہے پھر مائنس کو صال کرو پہلے پلس کو پھر مائنس کو ملٹیپلیکشن کو پھر ڈیویجن کو تو ٹھیک ہے پہلے لیکن آپ کو اگر آجاتا ہے اس میں کشن میں پرنسز آجاتے ہیں بریکٹ آجاتے ہیں پہلے بریکٹ کو ہی صال کرو گے یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے وڈ پلو کی یہ اگر یہ چیزیں جو آپ میں اتارا ہوں یہ اگر سب چیزیں کلر ہو جائے کہ ہم کشن کی طرح بڑھیں گے پھر آپ کو اتنی آسا لگیں گے یہ چیزیں آپ اگر اس میں ڈیسیمل کے پوائنٹس آتے ہیں یا یونٹس کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کو پہلے سارٹ آؤٹ کیا کرو اس کے بعد سمپل کوئیشن کو کر کے پھر سارٹ کیا کرو گے جیسے یہاں پہ انہوں نے کٹ زیرو پانٹ زیرو تھری آگیا یا ٹو زیرو ون پوائنٹ آگیا تو اس کو پہلے کیا کرو اس کو ملٹیپلائی کرو یا کسی سے ڈوائیڈ کرو اور اس کو سمپل کیا کرو ٹھیک ہے اس کو سمپل کر کے فل ڈیفائن کیا کرو تو اسے انہوں نے یہاں پہ سمپل کیا ہوا ہے پہلے جو ہمارے پاس چپٹر میں آتے ہیں تو وہ ایڈ نمبرس ٹھیک ہے ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس پہلا کوشن ہے اس میں کیا ہے اس میں سارے سٹیپس لکھیں ہوئی ہیں پورے کوشن کی ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھ لیجیے گا ہم لوگ ڈاری کوشن کو سول کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھو یہاں پہ کوشن کو دیکھیں there are two numbers پہلے آپ مجھے بتاؤ I want to see you کہ آپ نے ابھی جو میں نے جو آپ کو بتایا تھا and cushion بھی نیچے آپ کو دکھا دیا تھا کیا cushion بنتی ہے تو I want to ask from you کس طرح سے اس کی cushion بنیں گے لکھوں گا میں سامنے لکھوں گا پہلے ہمیں find کرنا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس unknown number تو unknown number ہم کو consider کرتے ہیں x کو یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے ہم لوگ اس کو x consider کرتے ہیں unknown number کو ہم نے consider کر لیا ہے one number is twice the other what are the numbers تو ہم نے x کو ایک number consider کر لیا ہے اب آپ بتاؤ کیا statement بنے گی میں اس کو آگے لکھوں there are two numbers whose sum is 72 zoom بھی کر دیتا ہوں اس کو بتاؤ یہاں پہ cheat کر کے مجھے بتاؤ یا voice کر کے بتاؤ کیا آگے گا میں کیا statement لکھوں آگے جلدی سے بتاؤ x and x plus 2 اچھا there are two numbers whose sum is 72 ہمیں two number ہمیں نہیں پتا کون سے اب کہہ رہا ہے کہ جو one number ہے ہمارے پاس یہ جو one number ہے وہ is twice the other ٹھیک ہے twice کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس multiply یہ بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے twice کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے multiply okay تو ہمارے ہم سمجھتے ہیں x number ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے سر ایک x ہوگا اور ہاں 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 جی سر ایک x ہوگا اور ایک x plus 2 چاہی ہے there are two numbers who یا ہم سے صحیح چلتے ہیں there are two numbers who sum is 72 پہلے ہم کہتے ہیں دو number ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ x ہے دوسرا x ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کو sum کرتے ہیں تو وہ 72 آ جاتا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ one number is twice the other جو one number ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے ہمارے پاس twice the other one number ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جو یہ one number ہے ہمارے پاس one number is twice the other تو one number ہمارے پاس دیا ہے کہ twice the other تو دوسرا number کے ان سے یہ تو اس کو ہم لوگ کر لیں گے multiply twice میں نے اکھوں پتایا تھا مطلب ہوتا multiply کرنا اوکے یہاں تک چیزیں کلیر ہیں سب کو سمپل ہے اس کو آپ سمجھنا ہے پہلی بات اوکے اور پھر اس کو solve کرنا آپ تو آسان ہو گیا آپ کر سکتے ہو یا 3x ہو گیا پھر اس کا جو آپ solve کرنا چاہو کر سکتے ہو اوکے تو اس طرح سے پہلے question کو سمجھ ہو اوکے یہاں تک کلیر ہے یہ سمجھ میں آگیا question سب کو question سمجھ میں آگیا question کو سمجھنا پہلے لازمی first step ہے ہم question کو سمجھنا ٹھیک ہے question there are two numbers who some is 70 is 72 مطلب is equal to 72 آئے گا ٹھیک ہے پھر کر رہے ہیں دو نمبر ہمار پاس دو ہر نمبر ہمیں نہیں پتا ہے کون سے ہیں let's up ہم لوگ کریں x کریں ٹھیک ہے ایک نمبر ہے دوسرا نمبر نہیں پتا ہے پھر کریں one number is twice the other ایک نمبر ہے جو کہ twice the other ہے ٹھیک ہے تو ہم نے x کو consider کر دیا one number دوسرے کو ہم نے کیا ہے کہ وہ بھی نہیں ہی پتا تو اس کو ہم نے کہا دے two x کر دیا ٹھیک ہے مطلب کہ دونوں access number ہے ہمار پاس دو نمبر access ہمیں نہیں پتا دونوں کون سے ہمیں نمبر تو دونوں کے access کر دیا پٹ کر ایک جو نمبر ہے وہ اسے twice ہے تو ہم یہاں پہ twice اس کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم remove کر دیتے ہیں اس کو remove کر دیتے ہیں اس کو بھی twice کر سکتے ہیں اس کو بھی twice کر سکتے ہیں نہیں پتا کون سا ہے تو کسی ایک کو twice کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو question کو سمجھو ٹھیک ہے question کو اگر سمجھ میں آگے پھر آسان ہے تو یہاں پہ بھی اس کا similar ہی ہے یہاں پہ question ہمارا بن گئی اور اس میں solve کر لیا ہے example two اب یہ بتاؤ کیونکہ یہاں میں نے آپ کو دکھایا بھی نہیں ہے اب یہ بتاؤ اس کا کیا آئے گا there are two numbers whose sum is fifty three times the first is four کہاں پہ three times their first is five more than twice the second اب بتاؤ answer جلدی بتاؤ اس کا کیا آگے پہلے unknown number ہم لکھتے ہیں کوئی بھی x ہم suppose کریں گے of course you should know ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آئے گیا unknown ہم نے کر لیا ہے باقی اب کیا ہوگا آگے وہ بتاؤ انہیں جلدی بتاؤ سر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آرہا ہے نہیں دیکھو نور of course تھوڑی confusion ہو سکتی ہے کیونکہ wording ہے wording changing مطلب تھوڑی confusion ہو سکتی ہے بہت آپ practice کرو گے تو آپ کے لئے آسان ہوگی یہ بک شیئر کر دوں گا میں اس کو جب آپ پڑھو گے ایک دو بار پڑھو گے تو آپ کے concept clear ہو جائیں گے اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو میں نے repeat ایک دو بار بھی کیا آرہا ہے اچھا اب اس question کو سمجھو کیا آرہا ہے there are two numbers whose sum is 50 there are two numbers یہاں پہ بھی similar concept ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ دو نمبر انگل لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو sum کیا ہمارے پاس 50 ہے پھر یہاں پہ condition دیکھو ٹھیک ہے three times the first is five more than twice the second اب اس چیز کو سمجھنا یہ difficult چیز ہے three times مطلب ہم کیا کہتے ہیں اس کو multiply کرتے ہیں یہ چیز ہوگی پھر کہتے ہیں three times the first first ہمیں نہیں پتا ہے پتہ نہیں کون سا ہے ہم نے x کر دیا ہے پھر کہتے ہیں is five more than five more than مطلب ہمیں کیا ہے کس کو کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے five more than بھی آگئے پھر کہتے ہیں ٹوائس دے second ہمیں second کا بھی نہیں پتا ہے ٹوائس مطلب ہوتا ہے multiply کرنا ٹھیک ہے multiply کرنا کوئی بھی نمبر مطلب of course x کوئی نمبر ہوگا یہ مطلب ہمارے پاس condition ہے ایک condition دو condition تین condition اور چار condition ہمارے اس question میں ہیں ہمارے پاس اوکے تو اس question کو ہمیں سمجھنا ہے carefully اب آگے کون بتائے گا آگے کہ ہم لوگ اس کو کیسے combine کریں گے وہ کون بتائے گا مجھے جی جی اوکے اب مطلب اس کی full equation کیا بنیں گے وہ کون مجھے بتائے گا اگر کسی کو کچھ concept کلر ہیں سمجھ میں آگئے ہیں تو وہ of course بتائے گا جیسے کہ میں نے mention کیا تھا let's suppose ہمارے پاس ہے کوئی x نمبر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے دو نمبر ہے ٹھیک ہے x تو ہم نے conceal کریا ہمارے پہلے نمبر ہے دوسرا نمبر کونسا ہے وہ کرے اس تو ہم نے 50-x کریں گے تو ہمارے پاس دوسرا نمبر مل جائے گا بات ہوئی کلر اگر ہمارے پاس x نمبر ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس 1 ہے تو ہم 50-x کریں گے تو ہمارے پاس دوسرا نمبر مل جائے گا جو بھی 50 میں مائنس سے ہم x کریں گے اگر let's know ہمارے پاس x سے نمبر ہے وہ ہے 10 ہے تو اگر ہم 10 کریں گے مائنس سے سے 50 سے تو ہمارے پاس 40 نمبر وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو دوسرا نمبر ہمیں کونسا مل جائے گا 40 مل جائے گا یہاں تک concept کلر ہے ہم لوگ 50-x لگتے ہیں اگر ہم x کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے پاس 1st نمبر ہے تو 50-2q کنسیڈر کی تو اس لئے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس x let's know x کی جگہ ہم لوگ یہ ہمارے پاس 10 ہے تو اگر ہم 50 میں مائنس x کریں گے تو ہمارے پاس دس کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا چالیس امس اور آئے گا اور چالیس اور دس کو ہمیں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 50 آئے جائے کنسیڈ سیمپل تو اس لئے ہم لوگ دوسری نمبر کون لوگ 50-x کنسیڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس 1st نمبر ہمارے پاس x آگیا دوسرا نمبر ہمارے پاس 50-x آگیا یہاں تک کنسیڈر ہو گیا اب آگے موان ہوتے ہیں ہمارے پاس موان ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اماد اماد آپ اچھا ٹرائے کرو بہترین اس طرح دیسے اماد ٹرائے کرو آپ سب بلیز لازمی سے ٹرائے کرو مجھے انصور دو جیڈ بوکس میں اب ٹرائے تو کرو بھلیں غلط کو کوئی ایشو نہیں ہوگا ایٹلیس ٹرائے تو کرو گے تب ہی تو مائنڈ کام کرے گا سب انصور دے کانڈری پلیز مجھے ابھی سب انصور دیں جو بھی ابھی کلاس لے رہے ہیں سب انصور دیں کہ اس کی ایکویشن کیا بنیں گے فرسٹ ٹرم ایم جیئے جنس کانڈری جلدی سے انصور دیں جب تک میں پورا کوشن لکھوں تب تک مجھے سب کی انصور چاہیے جیڈ بوک تو فرسٹ ہم سے ہم کنڈیشن لیتے ہیں یہ کنڈیشن مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ کنڈیشن یہاں تک تھری ٹائمز تھے فرسٹ تھری ٹائمز مطلب میں آپ کو بلا تو ملٹیپلائے ہوتا ہے فرسٹ ہم نے کون سے کیا ہے ایکس کو کنسیڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم لیکھ رہے ہیں یہاں پر 3x اوکے یہاں پر میں ایکس کو پورا کمپلیٹ لکھ رہا ہوں 3x پھر کر رہے ہیں 3x is آگیا مطلب is کا مطلب ہوتا ہے equal to پھر کر رہے ہیں 5 more than 5 more than کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکس ہوتا ہے میں ورڈ کے ساتھ ہی چل رہا ہوں پھر کر رہے ہیں ٹوائس دے سیکنڈ یہ ہم نے یہاں پر 2 لکھ رہیا پھر سیکنڈ کونسا ہے ہمارے پاس یہ آگیا یہ ہمارے پاس 50 کانسپٹ کلر ہو گیا میں نے ابھی کس طرح سیکوشن بنا یہ بہت ایزی ہے 3x دے first 3 ہم نے یہ 3 لکھا پھر times this first کونسا x ہمارے پاس آگیا times کا مطلب کیا ہوتا ہے ملٹیپلائے پھر کر رہے is equal to is مطلب ہوتا ہے is equal to ہم نے is equal to دیا 5 more than مطلب 5 plus تو یہاں پہ میں نے 5 plus لکھا پھر کر ٹوائس دے سیکنڈ تو ٹوائس مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائے کرنا میں آپ کو بتایا تھا پھر کر رہے سیکنڈ سیکنڈ ہم نے کونسا نکال رہا تھا یہ نکال رہا تھا تو یہ ہمارے پاس ایکوشن بڑھ کی 3x is equal to 5 plus to 50 minus x یہاں تک concept کلر ہے سب کو سمجھ میں آگیا یہاں تک یہاں تک سب کو کلر آگیا تو دیکھو پروپلم کو سمجھو اس کے ساتھ جارو نور you tried well امامہ آپ نے بھی اچھا try کیا ہے اماد آپ نے بھی اچھا try اس طرح سے ایکوشن بنے گی تو اس طرح سے آپ سوچو گے تو ایکوشن صحیح سے بن جائے گی دیکھو اس میں ایکوشن ہوگا تو is equal to لازمی آئے گا دیکھو آپ نے ایکوشن ابھی بنا اس میں is equal to sign نہیں تو یہ اپنے ایکسپریشن بنائی تو ایکسپریشن کی ایکوشن ہے یہ ایکوشن کی ہے تو is equal to sign لازمی آگی اب کہاں سے کس طرح سے آگی وہ آپ کو فائنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے let's move on آگے ہم بڑھتے ہیں اچھا یہ کوشن آگیا ہمار پاس تیسرا separate 71 into 2 parts such that one part exceeds the other by 7 جیسے ہنٹ پہ بھی ہمیں separate 71 into 2 parts means to number have sum of 71 such that means in order to have or so that ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنا پہلے میں آپ کو ایکسپریشن کا بھی بتایا تھا یہ اس کا مدد کیا ہوتا ہے آپ ٹرائے کرو اس کی ایکوشن کیا ہوگی پہلے مجھے یہ پتا ٹرائے کرو آپ کیا ایکوشن ہوگی ہاں 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 جب آپ پتا چلے گا نا کہ اس میں پلس مینس کیا ہوتا ہے تو آف کورس پتا چل جائے گا ایکوشن کام پہ بن رہی ہے ایز یا ویل یا ہاں آگیا تو ایزی کو ٹو آپ لگا لوگے پھر لیفٹ یا رائٹ پہ آپ جو بھی پلس مینس کرنا چاہو کر سکتے ہیں اماد نے کہا ہے ایکس مینس سیبن صرف اماد ہی لکھ رہا ہے باقی جلد ہی لکھیں کہ اس طرح سے آئے گا ٹرائے کریں پہلے تو اپ کو یہ مین میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سیپریٹس سیونٹی ونٹو ٹو پارٹ میاننز نمبر ہے سم آف سیونٹی ونٹ تو اگر سم کی بات ہو رہی ہے تو آبکا نمبر ہے چیز کہ ایک ایسا نمبر ہے جو X باہی باہی حیم سیونٹی مینس ایکس ایک ہمیں نہیں پتا کہ ایسا نمبر ہے ایک کہ یا پہ یہاں پہ باہی رہا ہے ڈو پارٹس یا ڈو نمبر ایسے ہیں جس کا سم 71 ہے تو ہمیں دونوں نمبر انہوں نے ہمیں نہیں پتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں 17 پلس x minus equal to 71 ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ نمبر کون سے ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو ہم لکھیں گے تو x is equal to 70 minus 1 یہ x آگیا ہمارے پاس تو یہ اس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو یہ ون کیسے بنتا ہے ٹھو یہ کیسے بنتا ہے نمبر تو اس طرح سے وہ بنتے ہیں اب اسی لئے میں اس کو یوز نہیں کروں گا بیچ میں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ یوز ہوگا اسی لئے کہاں پہ یہ اس کے برابر ہے ون یا نہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا تو یہ چیزیں کانسپٹ ہو گئے یہاں تکیلر ہو گیا اب آپ کو لکھنا ہے کس طرح سے یہ ہوگا یہ چیز ہوگی آفٹر دیٹ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہنٹ میں کیا دے رہا ہے کہ such that means in order to have so that مطلب کیا ہے such that one part exceed the order by seven اس کو اب سمجھنا ہے one part exceed the order by seven اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو larger number ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ number چھوٹے number سے minus ہوگا exceed مطلب کیا کر رہا ہے that one part exceed the other by one تو one part ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس میں 17 اس میں ہمیں پتا چل جائے کہ x 70 minus x ہم کرتے ہیں تو x آفکور چھوٹا number رہے گا ٹھیک ہے یا x1 رہے گا یا مطلب کی یہ جو number ہے یہ number بڑا ہے یہ بھی number بڑا ہے ہمیں نہیں پتا ہے لیکن ہم let's suppose اس کو کرتے ہیں یہ چھوٹا ہے یہ ہمارے پاس بڑا number ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کہتے on execute مطلب minus کرنا execute کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس • minus کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جیز میں معنides میں رکھنا ہے ہم لوگ لکھتے ہیں کہ 71 minos x پھر execute کا مطلب کیا ہوتا ہے minus ہوتا ہے جسے میں نے کہا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ larger ہے جس passenger ہے distracted ہمی divorcedahahaha اور we get into our cash 7, вес 7 کا مطلب یہ ہے خطا ہے is equal to 7 ہوتا ہے اس چیز کو لازمی سے رکھنا اگر یہ چیز آ جائے buy کو ہم لوگ convert کریں گے اس equal to کریں گے and x keyed کو ہم لوگ minus میں convert کریں گے one part ہم لوگ one part جو بھی ہماری پاس one part یا second part one part ہمار پاس ہے let's suppose یہ ہمار پاس کیا ہے 17 minus x ہے اور ادھر پارٹ ہمار پاس کیا x ہے تو یہاں تا equation بن گئی تو یہ 17 minus x 17 minus x minus یہ ہمار 70 minus یہ ہمار پاس equation آگئی minus ہم نے یہ دے دیا پھر کہہ رہے ہیں x تو یہ ہمارے x کہہ رہے ہیں پھر buy تو is equal to آگیا اور 7 is equal to یہ ہمار پاس آگیا تو یہ hint تھی پوری اور اس کو آپ کو اس طرح سے یہ question ہماری بن گئی یہ جو ہماری equation ہے یہ ہماری equation ہے پھر after that آپ اس کو آگے solve کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں show بھی کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ انہوں نے mention کیا کہ یہ smaller part ہے x is smaller part ہے 70 minus 1 ہمارے پاس کے larger part ہے ٹھیک ہے and after that اگر ہم یہاں پہ دے گے 70 minus 1 اس نے کر دیا minus x is equal to 7 لکھ دیا ہے اور اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس جو بھی equation وہ میں پتہ چل جائے گا تو اس طرح سے اس کو آپ solve کر سکتے ہمارے پاس ہمارے پاس consecutive integer number آتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ integer لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پرابلپس آتے تو اس کو ہم لوگ کیسے کریں گے let's suppose ہمارے پاس consecutive integers are for example 21 22 23 are different between conjugate numbers ھیک اچھا مطلب آگے جو کانزیٹر نمبر آگے ہم کل سمجھے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہوں دیکھو یہ جو میں بک شیئر کروں کا جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کو solve کرو اس کو سمجھو ایک دو بار پڑھو تب آپ کو یہ consecutive integer باقی جو problems سو اتنے آرام سمجھ میں آجائیں گے آپ کو بہت easy لگے گا اچھا ٹھیک ہے تو major اگر مجھے بولے کہ یہاں تک صحیح ہے تو یہاں تک بنا میں آگے پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے major ڈی آپ chat box میں chat کریں so پھر ہم کل یہاں سے extend کریں گو کل یہاں تک تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے کیونکہ آپ کے بیسک کمپلیٹ ہو جائے گی تب کل ہم فاسٹ چلیں گے اور آفٹر دائیٹ ہم لوگ ورڈ پروگم کو یہاں کتم کریں گے باٹ آپ سب کو پریکٹس کرتے رہنا ہے اس میں بہت سارے پریکٹس کے کوششن اتنے سارے ہیں آپ پریکٹس کر سکتے تو اس کو میٹی